آج آپ کو لیکچر نمبر فور ہے اس کا آغاز کرتے ہیں آرسورہ حجرات کے بارے میں کبھی انفرمیشنز لی تھی پچھلی دفعہ اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آپ کا جو مقام ہے پھر صحابہ کا جو مقام ہے وہ سارا پڑھا ہے اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرتی حکام آتی ہے جو سوشل کمانڈز ہیں جو سوسائیٹی میں رہتے ہوئے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور سوسائیٹی کے اندر آدمی کی کئی حوالوں سے دوسرے کے ساتھ چپکلش ہو جاتی ہے کوئی معاولات ایسے پیش آ جاتے ہیں جس طرح کا معاملہ ہے بہنوں کا معاملہ ہے ساس اور بہو کا معاملہ ہے اسی طرح یہ سرکل پڑتا ہے پھر محلے کا محلے سے برادری کا برادری سے قبیلے کا قبیلے سے پھر سکوبے کا سکوبے کے ساتھ پھر شہر کا شہر کے ساتھ یا ملک کا ملک کے ساتھ پھر ملک کا اسلامی ملک کا غیر اسلامی ملکوں کے ساتھ تو اس طرح مختلف سوشل چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک کا ذکر کیا ہے یہاں پر اور فرمایا وہ ان تعایفت آنے اور اگر دو گروہ من المومنین ایمان والوں میں سے اکتتلو لڑ پڑے آپس میں لڑ پڑے اکتتلو یا اکتتلو تو اس کا مطلب ہے وہ آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کے باوجود ان کو ایمان والے قرار دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ گروہ کی گروہ لڑتا ہے اور وہ چاہے ایک آدمی ہو چاہے زیادہ ہو کیونکہ تعایفہ کا لفظ بولا جاتا ہے ایک پر بھی بولا جاتا ہے بڑے گروہ پر بھی بولا جاتا ہے تو فرمایا اگر ایمان والوں کے گروہ دو اور یہ تعایفت آنے یہ نون کی نیچے زیر ہے یہ تصریعہ کو ظاہر کرتے ہیں تصریعہ کا مطلب ہوتا ہے دو تو فرمایا اگر دو گروہ ایمان والوں میں سے اکتتلو لڑ پڑے آپس میں فاصلی ہوں بہینہ ہما تو ان دونوں میں صلح کروا دو یعنی کہ ایمان والے اب اس طرح دو قسم کے ہو گئے ایک تو دو گروہ وہ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک تیسرا ایمان والا ہے اور یہ تیسرا ایمان والا جو دائے بائے سے گزر رہا ہے یا جو ایک طرف سے آپ کا جسٹی کیونرل آبزورور کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اب اس کو حکم یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے طرح صلح کروا دے قرآن مجید کے اندر آتا ہے وصل ہو خیر صلح جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور قرآن مجید کے دو طرح کے حکامات ہیں جس طرح آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا ایک تو اس کا حکم حسن ہے اور ایک حسن ہے حسن لو حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک حسن حکم موجود ہے جو زیادہ فائدے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے اور جو اپنے بندے ہیں جو تاغوت سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں جن کے لئے اللہ نے بشارت دی ہے ان کے بارے فرمایا کہ سورہ زبر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو سنتے ہیں کول کو سنتے ہیں اور پھر احسن کول کی پیاری کرتے ہیں اب اگر آپ کسی آدمی سے کوئی آدمی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کے جوان میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ کیا جا سکتا ہے اچھا یہ حکم ایک ہو گیا لیکن اگر اس کو معاف کر دیے جائے تو معاف کرنا بہت دلگردے کا کام ہے تو اب حسن حکم تو یہ ہوگا کہ آپ نے قتل کا مطلع قتل سے لے لیا ٹھیک ہے اجازت ہے لیکن حسن یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دیے جائے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ صلاح بہتر ہے اگر دو ایمان والوں کے گروہ آپس میں لڑنے ہیں تو ان کے درمیان صلاح کروا دو تو صلاح کروانے کہ اللہ نے یہاں حکم دیا ہے اور اس سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے کہ جس نے پہلے آگم بتایا کہ دونوں ایمان والے وہ ایمان والے رہتے لڑائی جگڑے سے یہ نہیں ہوتا کہ آدمی مال سے خارج ہو جاتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کچھ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی فاسق آدمی آجائے اس کی خبر پر آدمی اعتماد کر لے اس غلط خبر کے مطابق کوئی کام کر لے تو اس سے لڑائی ہو سکتی ہے چپلش ہو سکتی ہے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ لوگ جو لڑائی میں شریک نہیں ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ لڑتے والوں میں صلاح کروا دیں وہ لڑتے والوں میں صلاح کروا دیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو لڑتے ہوئے ان کی حال پر چھوڑ دیں اور اس طرح ہمارے ہاں جساں ایک نئی بد تک چل پڑی ہے کہ لڑائی ہو رہی ہو تو ہم ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو بتائیے اس کا کیا حکم ہے وہ درست ہے یہ نیا رواج ہے اب سحل بن سعید کی حدیثیاں ہاں سامنے بوجود ہیں تو مسحل بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہلے کو واپس میں لڑ پڑے یہاں دا کرنے پتھر ہی گوزے پر ٹھیک گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ چلو کہ ہم ان کے درمیان صلح کروا دیں یہ آگے میں واقعہ پڑھ سکتے ہیں لمبا واقعہ اور یہ آیت ہوئیت ہے کہ اس موقع میں نازل ہو کہ جب دو گروہ واپس میں لڑ پڑے ان کی لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دوں اس میں تائفہ کا لفظ ہی چاہ آپ کو میں نے پہلے بتا دی ایک آدمی پر بولا جاتا ہے دو پر بھی بولا جاتا ہے اور دیانہ پر بھی بولا جاتا ہے تو پائی فتانے میں لڑنے والے آدمی دو بھی ہو سکتے ہیں دو جماعتیں بھی ہو سکتے ہیں دو ملک بھی مسلمانوں بھی ہو سکتے ہیں مسلمانوں کی دو ریاستے بھی ہو سکتی ہیں تو لڑنے والے جو فریق ہیں ان کے درمیان جو آدمی دیکھ رہا ہے وہ صلح کروا گئے گا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاصلی ہو بھائی نہ ہوا دوسرا اس میں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں ہے یہ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے اس سے رہنا کفر ہے اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ترجیح بادی کفار یعظری باز حکم رکاب بعض دن کے پہرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کہ تم گردن مارتے لگ پڑو ایک دوسرے کو قتل کرنا اب یہاں پر جو کفر کا نفذ بولا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی لڑائی کرنے سے کافر ہو جاتا ہے بلکہ ایک کفر وہ ہے جو جسے کفر دونے کفر کہتے ہیں یعنی کہ کفر نہیں بنتا ہو لیکن وہ جو چیز ہے وہ کفر سے کم درجے کا کفر ہے یعنی کہ گناہ ہے گناہ کے تمام کاف جو ہے کفر و جائلیت ہے ایسے آدمی کو نیچے لکھا بھی ایسے آدمی کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کفر کے کام کے ارتگاو کیا ہے اس کا ایمان کامل نہیں جس طرح نبی علیہ السلام نے خواتین کے پر فرمایا ہے کہ یا تک فرنا شیرہ تکنہ کہ تم اپنے خاوت کی نافرمانی کرتے ہیں نافرمانی سے مراد ان کو کفر کرتی ہو کفر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ناشکری کرنا خاوت نے اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو وہ عورتیں جو قرآن و سنت کو نہیں سمجھتی یا قرآن و سنت کے بارے میں نہیں جانتی وہ بعض اوقات خاوت کو ایسا ویسا کہہ جو چھوڑتی ہے اور اس کی ناشکری کرتی ہے تو یہاں ایک بات واضح ہوگی اور یہ جو آیت ہے یہ بہت اہم ہے اس آیت سے آپ اپنی تاریخ کے تمام واقعات کو جھوڑ سکتے ہیں کہ دو گروہ آپس میں لڑے کے باوجود ایمان والے ہیں اب آپ بتائیے بڑی بڑی لڑائییں مسلمانوں میں جو ہوئی جن کی ویسے فرقے بنے وہ کون کون سے ہیں کون کو اسی لڑائی آپ کے ذیب میں آتی ہے جنگ جمل اور جنگ سفین جنگ جمل بہت اہم ہے جنگ سفین بہت اہم ہے تو ابھی نا اس ان آیات کی روشنی میں آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ لوگ اپنی کتابیں اور اپنے فلسفیں اور اپنے کافریاں بیان کر کے ایک گروہ کو کافر کہہ چھوڑتے ہیں دوسرے گروہ کو ایسا کہہ چھوڑتے ہیں حالانکہ دونوں گروہ جو ہیں وہ ایمان والے اس آیت کی روشنی میں دونوں گروہ ایمان والے بنتے ہیں ایمان والوں کے اندر بھی لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے یہاں فاصلی ہو بینہ ہما ان کے ترمیان صلح کروانے کو حکم دیا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسن نوازے ہیں آپ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہم نیحازہ سید ان کی بے شک میرا یہ بیٹا سید ہے سردار ہے سیسلی ہو اس کے ذریعے سیسلی ہو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہا ہے کہ ان کے ذریعے اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ وہ مسلمان کے دو بڑے گروہوں میں صلاح کروائے گا تو صاحب ذہر ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے حق میں رضی اللہ تعالیٰ دسبرتار ہو گئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ ایمان والے ہیں آپس میں رائی جگڑا ہونے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ایمان سے خارج ہونے والی چیزیں کچھ بہنے واضح ہو گیا جی جی سیر اچھا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ صلاح کرواتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ عدب یہ سکھایا گیا کہ صلاح کرواتے ہوئے کبھی بھی جیسے کہتے ہیں جلتی پر تیل ڈالنا ہمیں ایسے گفتگو کرنی چاہیے اور میشہ جب بھی صلاح ہو چاہے وہ بی بی کی ہے چاہے وہ ساز مہو کی ہے تو صلاح کرتے ہو ہمیشہ یاد رکھیں سیکلوجیکلی بھی وہ چیزیں یاد کریں جو پلیزنٹ ہے اگر بی اور بی بی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو بی بی کو وہ چیزیں یاد کروائی جائیں جو پلیزنٹ ہے بھئی آپ نے اتنی اچھی شادی کی تھی اتنا پیار سے رہ رہے تھے بی بی آپ کے لیے کھانا پکاتی تھی بھئی کیا ہو گیا بجائے نیگٹیو تھوٹس کو ذہن ملانے کے یا اجاگر کرنے کے ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ہم پلیزنٹ چیزیں سامنے لے کر رہے ہیں وہ پلیزنٹ چیزیں وہ انسان کے جو سائیکو ہے اس کو بسپ کرنے کے بجائے اس کو پیسی بھائی کرے گی آرمی کا واقعہ کو سٹھتا ہو جائے گا اور اس کو وہ چیزیں محسوس ہوگی کہ اگر میری بی بی میرے لیے کر رہی ہے خامد میرے لیے یہ کر رہا ہے اس کو چیزیں یاد آئیں گے تو پھر اس کو پتہ جل جائے گا کہ اگر یہ نہ ہوئی یا نہ ہوا تو مجھے تو کئی پرابلم کا سامنہ کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارے ہاں جب طلاق ہوتی ہے لڑائی کے بعد تو بعد میں طلاق یافتہ خاتون خاص طور پر اور جس نے طلاق دی ہوئی یا خامد وہ بھی دونوں بتائی ڈسٹرو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں سر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ آدمی نا ایک روٹین وائز بھول جاتا ہے کہ یہ میرے لیے کرتا رہا ہے یہ میرے لیے کرتی رہے یہ کھانا پکاتی ہے کپڑیں دھوتی ہیں تو لہٰذا صلاح کرواتے ہوئے چونٹ بولنے تک کی اجازت ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایسی ایسا لفظ بول دو جس سے ان کی صلاح ہو جائے ایسا مطلب بات کر لو جس ان کی صلاح ہو جائے کیونکہ صلاح خیر ہے تو فرمایا اب جن کے طرح میں صلاح کروا دو تو فائم بغت اگر اس میں سے یعنی کہ اگر ایک گروہ اس میں سے جن کے طرح میں صلاح کروائی جا رہی ہے اہدا ہوا ان میں سے کوئی ایک گروہ اللہ اللہ خورا پھر بھی بغاوت کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آگیا ہے نبی علیہ السلام کا حکم آگیا ہے صلاح کی بات ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ آدمی صلاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا فائم بغت اہدا ہوا اللہ اللہ خورا اب جو تیسرہ گروہ ہے جو صلاح کروا رہا تھا اس کو اللہ نے حکم دیا کہ لڑائی کرو اللہ تی تبگی جو بغاوت کرنے والا گروہ اس سے لڑائی کرو اب لڑائی کا مقصد اللہ نے خود بیان کر دی حتی تفیعہ الامر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عمر کی طرف لوٹ آئے ٹھیک ہے جی تو یہ جو آیت ہے اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ایمان والے ایمان والے ہیں اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس نے بغاوت کی ہے اس کو مارنا مقصود نہیں ہے اس کو دنیا سے اس کا نام و نشان مٹانا مقصود نہیں ہے بلکہ حتی تفیعہ الامر اللہ سے مراد ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عمر کی طرف لوٹ آتا ہے تو ریاست کا کام ہے حکومت کا کام ہے یا صلاح کروانے والوں کا کام ہے جو آپ اس کے ساتھ قتال کر رہے ہیں اگر اس نے معافی ماغنی ہے اللہ کے عمر کی طرف آگیا ہے تو فوراً اس کو چھوڑ دیا جائے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بانوالوں کا کلا کما کرنا ہے ان کو بلکل بٹا کے رکھ دی رہے ہیں اور بلکل سپریس کر دی رہے ہیں جب کوئی آدمی اللہ کے عمر کی طرف آ جائے تو اس سے لاتھی کو اٹھا لیا جائے گا سختی کو اٹھا لیا جائے گا انگرائی جگڑے کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے عمر جو ستا ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف آنے کا اعلان کر دیا ہے تو پہلا حکم صلاح کروانے کا ہے اور دوسرا حکم اس باغی گروہ کے ساتھ لڑے کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مغاوت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات آنے کے بعد نبی علیہ السلام کا فرمان آجانے کے بعد اس کے بعد جو لڑائی پر لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اتھا لڑائی کرنی ہے کہ جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے عمر کی طرف آ جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کیا ہے کہ صلاح کروا دو اب وہ صلاح کی طرف آ جائے تو بات ختم ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں اور اس گروہ سے لڑوں جو زیادتی کرتا ہے کیونکہ اس لڑائی کا حکم اللہ نے دیا اس لئے یہ واجب ہے اور یہ جہاد کے حکم میں ہے اور اس حکم کے مخاطب وہی لوگ ہیں جن کے پاس سٹیٹ پار ہے اہرا گہرا وہ اس کا مخاطب نہیں ہے یہ بازرزین میں رکھ لی جائے گا کہ حدود تعذیرات جہاں پر پائی جاتی ہے قرآن و جیل میں سب کا اتفاق ہے کہ حدود کا تعلق عام آدمی سے نہیں ہے ملکہ ریاست کے ساتھ واضح ہو گیا جی یا سیر اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے زنا کرتا ہے کسی آدمی نے اس کو دیکھ لیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ہاتھ کار دے اس کو کوڑے مارنے لگ پڑے بلکہ اس آدمی کو جس نے چوری کی ہے یا زنا کیا ہے یا مہاروہ کیا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جو ہند کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ریاست اس کو پکڑے اور اسلامی شریعت کے حضاب اس پر صدا کو نافذ کرے اور صدا کی نفاظ کے دوران وہ تمام پہلومت دن نظر رکھے جائے جو کنارے بھی یعنی کہ اگر یہ پورا سا ہے وہ باپ کرنا چاہتے تو باپ کر سکتے ہیں کساس لے جاتے تو کساس لے سکتے ہیں دیت لینا چاہتے تو دیت لے سکتے ہیں حالہ آگل کیا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے تو فرمایا کہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق عمل ہوگا تو پھر وہ باغی گروہ اگر اس کو قبول کر لے تو بس ٹھیک ہے اور باغی گروہ سے لڑتے ہوئے یہ بات ضرور ذریعہ میں رکھنی جائیے کہ لڑتے سے مطلب کیا ہے آپ کا انہیں صلاح پر مجبور کرنا یہ نہیں کہ ان کا نام و نشانت جو ہے وہ بٹا دیئے جائے تو یہ آیت مسلمانوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں وہ جنگیں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں دیکھیں ایک جنگ ہے آپ کے گھر میں گھروں میں جنگیں کیا ہوتی ہیں بعض اوقات بتا سکتے ہیں فیملی میں لڑائی کوئی مجبورات کیا ہو کیا ہو سکتی ہے یہ ہوتی ہے جی کلاس بتائیں جی سیٹ میں دیکھا فیملیز میں مطلب میری فیملی ہے آپ کے ایک فیملی ہے فیملی میں چچا آتایا ان کے طرح لڑائی بعد ایک چچا تایا کی لڑائی ہو جاتی ہے بڑے چھوٹے کی لڑائی ہو جاتی ہیں اس کی بڑی بڑی وجوہات کیا ہوتی ہے جائے داد ہوگا سر دو ہی وجوہات ہوتی ہیں یا تو جائے داد کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بیٹ بارے میں کوئی مسئلہ ہو یا پھر بچوں کے رشتوں پر یا اس طرح کی پروپلمز پر بلکل عام طور پر لڑائی جگڑے کی بڑی یاد یا تو جائے داد ہے تو آپ کو پتا ہے جائے داد کے اندر ایک آدمی لڑائی کرتا ہے تو سادر اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو پھر ہی ملے گا نا اس کو تو اگر اس کا حصہ نہیں بنتا ہے اس کے بعد جو بغاوت کرے تو اس سے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے عمل کے طرح لوٹ آئے تو یہاں پر یہ شریف ایسلوں کی مریاد ہے یعنی کہ مسلمان بعض اوقات جنگ ہوتی ہے زبانی اقلابی بعض اوقات جنگ ہوتی ہے عدالتی بعض اوقات جنگ ہوتی ہے کہ چاکنچھوڑیاں نکلاتی ہیں پسٹل نکلاتے ہیں اور بعض خون ریزی تک پہنچ جاتی ہے تو یہ آیت جو ہے مسلمانوں کے دنبیہ جو جنگیں ہوتی ہیں کسی بھی طرح کی کوئی دگاہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شریف ایسلوں کی مریاد اس آیت کو منائے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی آپس میں کوئی بڑی لڑائی تھی تو کچھ موقع میں جھگڑا ہوا ہے علی رضی اللہ عنہ کے اہدے خلافت میں مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں تو اس زمانے میں سیاب اکرام نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے موجود تھے لہٰذا یہ جنگیں ناغوار تھی تکلیم دے تھی لیکن اس کے بارے خیر سے خالی نہیں رہی اس میں کئی خیر ہیں اللہ پیچڑی بات اب یہ ہم اس کو کرنی سکتے تو مسلمانوں کی لڑائی کا خلاصہ یہاں بیان کیا ہے کہ لڑنے والے دو گروہ اگر مسلم حکومت کی رہائیہ میں سے ہو اور آپ مسلمان انہیں صلاح پر آبادر نہ کر سکے تو یہ پھر حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو حق پر لے کر آئے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس میں دوسرا گروہ ہے کہ اگر لڑنے والے دو فریق بہت طاقتور ہیں جیسے دو مسلمان حکومتیں لڑ پڑتی ہیں دونوں کی لڑائی دنیا کی خاطر ہے تو اہل ایمان کا تعم کیا ہے کہ اس فتنے میں حصہ نہ لیں بلکہ دونوں فریقوں کو اللہ کا خوف دلا در جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کریں بعد ہوگا گولنگ لڑ پڑتے ہیں آپس میں اور پھر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی علاقے کا مسلمان حکومتان ہے جو ظاہری طور پر کلمہ پڑتا ہے اب کلمہ پڑھنے کے بعد ریایہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ شرح سے ثابت ہے کہ مسلمان اگر کوئی جیسے پاکستان ایک ریاست ہے اس کے جو حمیر ہے جو اس کے پرائیم منیسٹر ہے پریزننٹ ہے وہ صاحب ذہر ہے کہ وہ مسلمان اللہ علیہ اللہ کے اقرار کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرتے ہیں اور اس کے بعد جو شریعت کی پاتے ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں وہ سیرت کانفرنسز کرواتے ہیں سیرت کی حوالے سے پروگرام کرواتے ہیں پھر یہ ہے کہ اپنا جو قانون اور آئین اس کے بارے میں ناظریہ دعویہ ہی کرتے ہیں کہ یہ قرآن و سورت کے مطابق ہے تو صرف اس حمیر کے خلاف خروج خروج سے برادر ریایہ کھڑی ہو جائے گی اس حمیر کے خلاف جو کھل لوگ کھلا کافر ہو جائے اگر کوئی ہماری طرح کے حکمران ہے جس طرح ہمارے ہیں تو یہ سافظہر ہے کہ اس سوبر عمر میں داخل نہیں ہے لہٰذا شریعت کی بات مانتے ہوئے ہم حکومت جو عادل نہیں ہے عادل کرنے والی نہیں ہے یہ نہیں ہر ریایہ کو یہ فیصلہ کرنے کی جاز نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور حس حکومت کے حلاف خروج شروع کر دے لڑائی شروع کر دے جھگڑا شروع کر دے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوا ہے تو مسلمانوں کو نقصال پہنچا ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصال پہنچا اور مسلمانوں کا جو ہیبر ریسورسی تھے وہ بہت زیادہ ہوا ہے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ حکومت اگر قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہی لیکن وہ حکومت کھلا کھلا کافر نہیں ہے تو اس کے حلاف خروج کرنا اس کے حلاف بغاوت کرنا یہ درست نہیں ہے ایک تو یہ ہے دوسری قسم میں کہ ظالم حکمران ہے اب ظالم حکمران جو ہے نیچے لکھا بھی ہوا ہے یہاں پر اب ظالم حکمران ہے اب خروج ہے تو وہ کھلا کھلا کافر ہو جائے اب آپ کو پتہ مبلکت کا جو نظام ہے وہ کس طرح چلتا ہے مبلکت کا نظام کس طرح چلتا ہے سمجھا رہی ہے سوال کی نو سیج لیکن آپ یہ بات جاتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں سامدھر ہے کہ آپ نے یہاں پڑھتا ہے پیپر دینے ہیں امتحان دینا ہے اس کے بعد آپ نے آپ کی رشتے ہیں آپ کی رشتے داریاں ہیں پھر آپ نے ملک سے پاہر جانا ہے ویزا ہے سامدھر یہ سارے کام ملکت میں ہو رہے ہیں اور اچھے نیرے سے ہوتے ہیں ہاں چیز کا دفتر موجود ہے نادرہ کے دفتر موجود ہے اور دفتر موجود ہے سیکیورٹی کے دارے موجود ہیں فوج موجود ہے سارا کچھ موجود ہے جب کوئی قوم اس کے کچھ لوگ وہ کسی امیر کے خلاف یہ سارا نظروں نے چل رہا ہے تو اگر وہ کھلا کھلا کافر نہیں ہے یہ مازین میں رکھ لیں کھلا کھلا کافر نہ ہو تو اس کے حلاف علماء کا انتفاق ہے کہ خروج کرنا درست نہیں کسی بھی نہیں رہو کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایمیج خراب ہوگا اور ایمیج خراب ہونے کے ساتھ آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سنا ہوگا جامعہ حفظہ کا واقعہ یاد ہے آپ کو جامعہ حفظہ وغیرہ کا واقعہ آپ جامعہ حفظہ کے واقعے میں کیا ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ ریاست سٹرونگ تھی ریاست طاقتور تھی لہذا اینڈ کیا ہوگا کہ وہی لوگ میں دردی کے ساتھ شہید کر دیئے گئے اور ان کا نام بری شہر بٹا دیا گیا فائدہ اس طرح ہے کہ آدمی شہید ہو گیا پچھیاں شہید ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ہاں لیکن ہمارا ایمیج جو ہے وہ ایک نیگٹیو کیا نمبر دو دوسرے نمبر پر اس میں یہ ہے کہ آپ اس وقت اس آئیڈیال کنڈیشن میں نہیں ہے جو آئیڈیال کنڈیشن پہلے موجود تھی جب مسلمانوں کے پاس خلافت تھی آپ کو بتا ہے کہ نائنٹین فورٹی فائیڈ میں یو اینڈ وہ بنی ہے 24 اکٹوبر نائنٹین فورٹی فائیڈ کو اور نائنٹین فورٹی ایڈ میں انہوں نے ہیومن رائٹس کا بین اور اقوامی بنشکور پیش کیا اس کے مطابق آپ نے اس پہ سائن کر دیئے اب سائن کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے پابد ہے کہ آپ کے مولک کے اندر بھی اقوامی متحدہ مداخلت کر سکتی ہے پیس کیپنگ کے نام سے فلانچیز کے نام سے اور وہ آپ کو افزارب کرتی ہے آپ کی لیکشنز کو افزارب کرتی ہے پھر بلکہ آپ کو مونیٹر کرتی ہے کہ کس کو وزیراعظم بنانا چاہیے کس کو نہیں بنانا چاہیے اس چیزیں ہم مجھے ازاز سمجھتے تو ایسی صورتحال میں ہمارا خروج کرنا ویسے خطرے سے کالی نہیں اس وقت ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائے اور خود جو ہے نا وہ قرآن و سنت عمل کرنے کی پوشش کریں یہ ساری آپ اس میں پڑھ سکتے تو اب یہ جسہ ابن عباس کے ریسہ پڑھ لے ربی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے عبیر میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس سے مری لگتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سبر کرے کیونکہ جو شخص بھی جباز سے ایک بالشت بالشت مراد ایک ہاتھ سمجھ لے کہ ایک ہاتھ دور جائے تو فیہ بود تو اللہ بات اب بھی تجاہیلیت ہو جائلیت کی بہت بڑتا ہے اس طرح بات ابن سامت کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ نے دعوت دی ہم نے آپ سے بیعت کی اور جو بیعت کی اس کا دریئے تھی کہ سکنے میں اطاعت کرنے میں خوشی نا خوشی میں ترقی اور آسانی میں ایک دوسرے کو کرتی دی جاتا بھی ہم اپنے حکمران سے عبارت میں جھگڑا نہیں کریں گے یہاں تک کہ اپنے حکمران میں صریف کفر نہ دیکھ لیں اسی کفر کا نام ہی دیکھ سکتے کفران بواہن کہا ہے ایسا کفر جو واضح ہو جائے اب دوسرے نمبر پر آپ کو بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ان کے نفاق کے باوجود قتل کیا ہے جی کلاس بتائیں نمی علیہ السلام نے یہ لوگ کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والوں قتل کر رہے ہیں تو اس میں وہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر جیو بھی human system ہے آپ بتائیں کونسا human system ہے جو غلطی سے خالی ہے کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں اگر آپ میرے system سے میرے پڑھانے سے آپ مطمئن نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی اور شخص آپ کو پڑھائے گا صاحب ذہن ہے وہ بھی انسانی ہوگا اس کے در کوئی دوسرا نقص ہو جائے گا نقص آرمدے میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کلیے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے اگر فائدہ پہنچ رہا ہے دو چیزوں کا تو دسویں جو مجھے مری لگ رہی ہے میں اس پہ سبر کروں اس سبر کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے لیے قیامت کا دن رکھا ہوا قیامت کا دن اس کے قیامت کے دن کی حکمت کیا ہے دیکھنا قیامت کا دن اس لیے رکھا ہوا ہے جو ظلم اور زیادتی ہوئی آپ نے برداشت کی ہوئی ہے وہ قیامت دن آپ کو اس کا بدلہ دلوا دیا جائے گا اگر آپ دنیا میں ہی ہر بدلہ لے لگ پڑے گے تو قیامت کا دن بیماری ہو جاتے ہیں قیامت کے دن کا مقتل بھی ہے پھر قیامت کے دن کو کہا گیا زالی کا یومت تغابد پھر یہ ہے کہ یومت سرائر سورہ تارک میں ہے اس تیسوے بارے میں اس دن یہ جو سرائر ہے جو چھپی ہوئی چیزیں یہ آزمائی جائے گی یعنی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے میں نے آپ کو کس دیت سے پڑھایا آپ نے کس دیت سے پڑھا اس نے رشتہ کیوں کیا اس نے لڑائی کیوں کی اس کے دل میں کیا تھا یہ چیزیں نہ آپ اس کو اسیس کر سکتے نہ میں کر سکتا ہو تو اس کو اسیس کرنے ورہا صرف اللہ سبحانہ وآلہ ہے کیونکہ وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے تو قیامت والے دن اللہ فیصلہ کرے گا اور وہ تمام راز کھل جائے گے جن کو آج ریاستوں نے یا حکومتوں نے یا ملکوں نے یا لوگوں نے اپنے دل میں چھپا گے رکھا ہو آپ کو پتا ہے کئی قتل ایسے ہیں جن کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کئی جھوڑی ایسی ہے جن کا سراغ نہیں مل سکا وہ کئی اور مسائل ایسے ہیں جن کا آج تک کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تو تمام چیزیں جو انسال مسٹریز کلاتی ہے وہ قیامت میں جن سالو کر دی جائے گی ملکل واضح کر دی جائے گی کہ یہ کام اس پہ کیا تھا یہ قتل اس پہ کیا تھا یہ چیز اس پہ کی تھی اور اس میں علی رضی اللہ تعالی انہوں کا عمل بھی یہی ہے کہ انہوں نے جب اپنے حلاف جنگ کرنے والوں کو مسلمان ہی سمجھائے نہ ان کے ضربیوں کو قتل کیا نہ ان کے بھاگنے والوں کو پیچھا کیا نہ ان کے سیروں کو قتل کیا یعنی کہ تمام تیزے اس پہ ظاہر کرتی ہے تلالت کرتی ہے کہ یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے جنگ جمل ہے اور جنگ سفیر اس میں دونوں فیر ایک ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کا جنادہ بھی پڑھتے تھے یہ ابن کدامہ کی مکہ البغنی اس میں کتاب قتال حلی البغی اور دوسری کتب فکر اس طرح ہی اور کئی کتابیں موجود ہیں سعی بخاری کی حادیث اور سعی مسلم کی اس طرح حادیث کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں تو بجائے ہم ان لوگوں کی طرف جانے کے جو لوگ آن بھڑکانا چاہتے ہیں مسلمانوں بھی فرقہ واریت کی یا فرقہ بنارے کی یا مسلمانوں کو مجھائے ترقی کی طرف گامدن کرنے کی بجائے ان کے اندر کی روحی اور لسانی فسادات پیدا کرنا چاہتے ہیں ضرورت ہی سمر کی ہے کہ ہم اس حیرت کو سمجھتے ہوئے لڑائی کرنے والے کو مسلمان سمجھے یہاں تک کہ اس سے کسی سری کفر کا ارتکاب نہ ہو اور اگر اس کے اندر کوئی کبھی بیشی موجود ہے کوئی ایسی کراہت والی جیز موجود ہے تو آپ نے اس کراہت والی جیز پر سبر کرنا ہے یہاں تک کہ آپ کی نبی علیہ السلام سے حوض پر ملاقات ہو حوض پر ملاقات ہو جائے تو اس وقت وہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں آپ فرمایا فائن فات پہلے یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ واپس آجائے اللہ کے عمر کی طرف اب فرمایا فائن فات اگر وہ گروہ اللہ کے حکم کی طرف آجاتا ہے فاصلی ہو تو پھر آپ صلح کروا دو مہین ہوگا اب یہاں پر پھر وہی مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے جب آدمی غصے میں آتا ہے تو اس کی سائکوں پر کیا حاصل ہوتا ہے اس کے جذبات عام حالات میں اور غصے کی حالت میں یہ فرق کرتے ہیں آپ اس سید میں کہ نہیں بہت فرق ہوتا ہے بلکل بہت فرق ہوتا ہے جب آپ غصے کی حالت میں ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب خود ایرالیز کرتے تو آپ کہتے ہیں میں تو بیگوں کی تھا ایسے غصے میں آیا ہوتا اب آپ کو بھی سمجھ آیا جاتی ہے آپ کو پتہ ہے غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اور جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو شیطان کی طرف سے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلڈ پریشر کی کیفیت اس طرحی دل کی پرابلم اس طرحی دماغ کی پرابلم اس طرحی سوداویت اور کئی بیماریاں جو غصے کی زیادتی کی مجھ سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو خاص طور پر فرمایا ایک ہے غصہ دین کی خاطر ہوئے ایک ایسے فضول میں یہ آدمی غصہ کرتا رہے تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے درم ہو گئے ہیں اور اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کی طرف سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا کافر بادشاہ ہے جس کا نام فیرون ہے فیرون کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک اور بندہ گیا تھا وہ کور ہے حضرت حضرت حرون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ان دونوں سے دونوں بھائیوں سے فرمایا موسیٰ حرون سے علیہ السلام فرمایا کہ ازہبہ 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 سے مراد تم دونوں فرون کی طرف جاؤ فقول آلہ قول اللیین وہ آپ نے جا کے نرم گفتگو کرنی ہے لاللہ یا تذکر او یا اکشہ غصے کی حالت میں دعوت دینے والا اللہ کی بات کرنے والا اس کو بھی سمجھ نہیں آتی لہذا جب بھی آپ دعوت دے گی اللہ کی طرف بلائے گی تو آپ کا لہجہ متوازن اور آپ کی جذبات کنٹرول میں ہونے چاہیے یہی بات ہے کہ لڑائی جگڑا ہو رہا ہے تو بات کچھ اور ہے جیسے ہی آپ کو پتا غصے میں کیا طریقہ کچھ ایک دو طریقے آپ کے ذہن میں غصے کو حتم کرنے سمجھل اسلام نے خطبائے ہوئے کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں پانی پیئیں جی نہیں عوض بلہ پڑھ لے اللہ علم اللہ قوة اللہ بلہ پڑھ لے کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان نے غلط کام کرنے کی قریب ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ پھر ذہن سے وہ پہنچ ہڑتی ہے تو اس کو پتا جل جاتا ہے کہ میں تو غلط کام کر رہا تھا یہاں پر فرمایا ہے فائن فات اب وہ ریلیکس ہو گئے ہیں واپس آگئے ہیں اللہ کے حکم کی طرف آگئے ہیں تو فاصلی ہو تو اب آپ نے صلاح کروا دیلی ہے اب عدل کا مطلب کیا ہے عدل کہتے ہیں کہ چیز کو پروپر بنارے پروپر رکھنے سے انداللہ یامر بالعدل والحسان ویتائیز القربان تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتنا منایا جائے جتنی وہ یا جتنی اس کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوتے وہ سائز کپڑوں کے سائز یہ عدل پر مبری ہوتے ہیں اگر آپ بہت کھلا کپڑا پہلے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بہت کھلا جوتا پہلے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بتائیے جی ٹھیک ہے عدل کیا ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی کوئی چپکلش ہو گئی ہے عدلی سیز کا نام ہے کہ اگر میرا حصہ نہیں بنتا تو میرا حصہ مجھے نہ دیا جائے عدلی ہے آپ قاضی ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے شرعہ کے مطابق تو نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے عدل کی سرا کی آپ نے ساتھ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ وہ فوت ہو گئے یا پڑھ سکتے ہیں آیت آیت نساء ہے آیت نمبر یارہ بارہ آیت مراست چوتھے بارے میں تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ پانچویں بارے میں فرمایا کہ یوسی کم اللہ فی اولاد کم تو ساتھ بن ربی نے فوت ہو گئے ان کی دو بیٹیاں تھی ایک بیوہ اور ایک بھائی تھا ساتھ بن ربی سے ابھی ہے فوت ہو گئے دو بیٹیاں اور اُنے چھوڑی ایک بیوہ چھوڑی اور ایک ان کا بھائی تھا اب بھائی آگیا کہنا رکھا ساری جائداد بھی رہی ہے آپ بتاہیے سبسلا کیا ہے ان کی بیوی کی بھی ہو گیا بچوں کی بھی ہو گیا ٹھیک صاحب زہر ہے تو اب یہ یہ ظلم ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ نہیں ہے کہ اگر بڑا بھائی فوت ہو جائے تو ساری جائداد چھوڑے کو مل جائے یہ تو اللہ کا کتاب کا فیصلہ ہے ہی نہیں اگر اُس کی بیوی موجود ہے اُس کے بچے موجود ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچ گئی آپ نے اُس کو پیغام دلوایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فیصلہ کرو جو تمہارا بھائی فوت ہوا ہے اُس کی بیوہ کا آٹھوہ حصہ ہے اُس کا آٹھوہ حصہ دو اور اُس کی جو بیٹی ہے دو اُن کا دوتی ہے ہی حصہ ہے اُن کو دوتی ہے ہی حصہ دو تو اُس کے بعد جو باقی بچے وہ تمہارا ہے اب یہ وہ چیز ہے کہ عدل یہ نہیں کہ آپ نے اُس کو کہا کہ چلو بھئی آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو یہ نہیں فرمایا آپ نے بلکہ آپ نے اُس کو اتنا حصہ دلوایا جتنا اُس کا شرعہ میں بنتا تھا تو لہٰذا یہ ہمارے لئے احساس ہے کہ ہم نے عدل کے ساتھ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا اور آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بات پر کسی چیز پر اور میرا حصہ اُس میں داس روپے ہی بنتا ہے اور آپ کا نوے بنتا ہے تو مجھے داسی دیے جائے یہ نہیں ہے کہ قاضی کا الڑائی چھگڑا ختم کرانا چلو یا دیدے گار لو یا دیدے بارائی صاحب نہیں ہوگا بلکہ فریق کو اُتنا حصہ دیا جائے گا جتنا اُس کا بنتا تھا جتنا اُس کا دیا جائے گا ٹھیک ہے جی ایک منٹ در آتا تو سمجھا گی جی بات کی جی سے یعنی کہ مسئلہ یہ ہے اُدل سے مرادی ہوتا ہے کہ اُتنا حصہ دے دیا جائے ہمارے حبادوں کا اتنا قاضی زیادتی کرتا ہے وہ کہتا ہے جی اسلام علیکم والے کے سلام جائداد ہے اچھا جی کیا جائداد ہے کی بنت ہے کہتا ہے بھائی میرا پچیس لاکھ بنتا ہے اس کا صرف پہنچ بنتا ہے میں اس کو پہنچ دے رہا ہوں لیکن یہ برازی نہیں ہو رہا تو قاضی لڑائی ختم کرانے کے حد کہتا ہے جو ادہ ادہ کر لو وہ بچانا جائے نا وہ مجبور رہا دو ادہ کر لیتا ہے تو یہ شرعہ کے خلاف ہے شرعہ کیا کہتی ہے جتنا حصہ دیا ہے شرعہ نے اس کو اتنا حصہ دیا جائے یہ ہے نکتہ سمجھا گیا جی جی سی اچھا اس میں آپ فرق کرنا ہے آپ نے ایک عدل ہے اور ایک انصاف ہے بعض اوقات عدل کا ترجمہ انصاف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے عدل کو انصاف کے معنوں میں لیا ہے آپ لیکن انصاف بزاتے خود عربی کا لفظ ہے اور یہ نصف سے ہے اب آپ بتائیں یہ نصف کا مطلب کیا ہوتا ہے نصف آدھا ہمارے ہم آدھوں کا عدل کو انصاف میں لے لیاتے ہیں حالانکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برابر تقسیم کر دینا اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اتنا اتنا دینا جتنا بنتا ہے اگر آپ عردو میں انصاف کو عدل کے معنوں کے مترادف سمجھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن حصولی بات یہ کہ عدل وہی بنتا ہے کہ آدمی کو اتنا حصہ دیا جیتنا حصہ ہے تو زیادتی کرنے والے لگے اللہ تعالیٰ کی حکم کی طرف لوٹ آنے پر انہیں کہا گیا ہے کہ عدل کے ساتھ انہیں فیصلہ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کسی فریق کی ریایت کر لیں کہ یہ میرا بھائی ہے یا یہ میری بہن ہے یا یہ میرا اشتہ دار ہے ٹھیک ہے جی تو فائن فات کہ اگر واپس لوٹ آیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پوری آئے دوبارہ پھر دیکھ لیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ لوٹ آتا ہے تو واقسی تو یہ ہے لفظ واقسی تو اور قسط کرنی ہے قسط سے مراد ہے کہ آپ نے برابری رکھ رہی اس کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرنی ہے قسطیں آپ جانتے بھی ہیں کہ جب کسی چیز کی قسطیں کی جاتی نہ عبور برابر ہوتی ہے ہر مہینے آٹھ ہزار دی جائے گی سات ہزار دی جائے گی تو اب انصاف کے ساتھ صلح کرنی ہے کیونکہ پیشک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محمد کرتا ہے جو لوگ انصاف کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ اس جگڑے کو فتم کرواتے ہیں تو اللہ تعالی ایسے لوگوں سے محمد کرتا ہے اس سے مراد یہ ہوا کہ آپ کو بہت بڑی ایک خبر مل گئی اللہ کا حکم مل گیا وہ یہ ہے کہ گھر میں لڑا ہی ہو جاتی ہے بازار میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ویڈیو بنانے کی وجہ ہے یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اس سپڑائی کے سپڑا کروائیں اور یہی ہماری شریف حیصلوں کی بڑی عاد باقی ہمارا محول اس طرح کا ہو چکا ہے کہ لڑائی کرنے والے کہتے ہیں جا آج اپنا کام کر جا کے تو وہ ایک ایسے ایشو ہے کہ اگر کوئی آپ بھی آپ کی بات کو کچھ نہیں سمجھتا تو پھر آپ ایک ٹھٹی کے گلیدہ ہو جائے کہ آپ نے تو کوشش کی ہے وہ ایک گلیدہ چیز ہے لیکن اگر آپ کی بات سوری جاتی ہے تو آپ کا تعمبت دہگت کے درمیان سکھاتا آپ فرمائے کہ امار والے جو ہے وہ تو بھائی ہیں آپس پر اب امار والے بھائی ہیں تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو یعنی کہ جو تمہارے بھائی ہیں ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو یہ اللہ نے پھر حکم دیا ہے اب لڑائی کا حکم تو نہیں دیا جھگنے کو حکم تو نہیں دیا یعنی کہ ایک دوسرے کے درمیان اس سے مطلب ہے کہ لڑائیاں ڈلوانا فساد کروانا یہ اللہ تعالی کو قتل پسند نہیں اور آپ کو بتا ہے کہ چگلی لگانا چگلی لگانے کا مقصد کیا ہے کہ گھروں میں لڑائیاں پیدا ہو جائے اس کی چگلی اس کے آگے اس کی باتیں اس کے آگے اس کی بد کوئی اس کے آگے پھر قیمت کرنا محتان لگانا یہ تمام چیز آپ آگے پڑھے گئے اس اگلے رکوبے کہ گیمت سے محتان سے بتائیے لڑائیاں پڑھے گی یا کم ہوگی آئی بڑھ جاتی ہے گیمت کی تو آپ کو بھی غصہ آئے گا مطلب محتان لگائے گا بزید غصہ آئے گا پھر میں ایتے کم کیتا ہی نہیں گا اس کی میرے ذمہ لازت ہے تو یہاں پر وہی حکم دیا گیا ہے کہ صلحہ چونکہ بہتر ہے لہٰذا تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں کیونکہ پاکستانی مسلم اور انڈیئر مسلم کی تفریق آپ نے خود کی ہوئی ہے کہیں میں کوئی ایمان والا ہے اس کی کوئی سرہاد نہیں ہے ایک آدمی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے یمن کا ہے شام کا ہے مصر کا ہے حتیٰ کہ کافر مولک کا ہے کافر مولک کے اندر وہ اسلام لے آتا ہے تو بتائیے آپ کو بھائی بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا تو فرمائے اور یہی اسلام کو مقتاز کرتا ہے ایتنا مل مومن و اخواتون بے شک ایمان والے جو ہے وہ بھائی ہے بے شک تو ایمان والے ہے ہی بھائی فاسلی ہو بھائی نا خواہی تو اپنے بھائی کو میں صلاح کروا دیا گا اور یہ لڑائی سے باز رکھنے کا بہت سے دنیا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں لائے جائے کہ تم بھائی تم بھی ابھی بھی ہو بہن بھائی ہو بھائی تم کیوں لڑائے واپس میں تم تو مسلمان ہو تو یہ جب بھی لڑائی ہو رہی ہو تو آپ کا کام ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جو لڑائی کرنے والے ہوں کہ ان کی رشتوں کا احساس دلوائیں ان کی ریلیشنز کا احساس دلوائیں وہ ریلیشنز میں اسلام کا احساس بھی دلوانا چاہیے اس کے بعد کوئی باتی اور رشتہ ہے بی بی کا بہن بھائی کا یا ہمسائے کا تو اس میں آپ کو پوزیٹیوٹی سے یاد کروا ہے تمہارے لئے یہ کچھ کیا اور تم لڑائی کر رہے اس میں تمہارے لئے یہ کچھ کیا تو اس سے لڑ رہے تو یہ وہ دینی قرابت ہے جو نصبی قرابت سے زیادہ مضبوط ہے آپ کا مطلب ہے ایک دینی قرابت ہے دینی سے مراد ہے کہ میرا اور آپ کا دینی رشتہ ہے اور ایک نصبی قرابت ہے جو بعض وقات سبزور پڑ جاتی ہے یہ نہیں ہوتی جس طرح نو علیہ السلام کا بیٹا نصب نو ان کا بیٹا ہے لیکن دین ان کا بیٹا نہیں رہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو لئی سبی نحلی کا انہو عمل ان غیر و صالح کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے ہے اہل میں تو وہی بنے گا نا جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اسلام سے پہلے آپ کا پتہ ہے آس اور خضلج یہ آپس میں بہت زیادہ نصبی قرابت ہی ان کی یعنی کہ آپس پر نصبی قرابت ہی ان کی لیکن اس کے بعد آپ اللہ فرماتا ہے نا کہ یہ سورہ علی مراد کی آئندوں پر ایک ستیر ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم آگ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے اور تم بہت ایک دوسرے کی دشمن تھے تو اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ المسلم اخل مسلم یہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے لا يظلم ہو لا يسلم ہو نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ اس کو بیار و بددگار چھوڑتا ہے پھر فرمایا فاصلی ہو بینا خوائی کو تو اس کا مطلب ہے دونوں بھائیوں کے طرح میں صلح کروا دو چاہے وہ ایک ایک فرد ہو یہ ایک ایک جماعت ہو یہ ایک ایک ملک ہو اور وقت تک اللہ اب صاحب جو صلح کروانے والا ہے وہ بھی انسان ہی ہے کہ نی جی کیوں جی جی سر لڑنے والا بھی انسان ہے وہ غلطی سے لڑ رہا ہے دوسرا لڑنے والا بھی انسان ہے وہ بھی غلطی سے لڑ رہا ہے تو تیسرا جو فیصلہ کروانے والا وہ بھی تو غلطی کر سکتا ہے فیصلہ کرواتے ہوئے پھر یہ ہے کہ فیصلہ کروانے والے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ شریعت کا اس میں کیا فیصلہ ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلہ تو نہیں کروا سکتا یہاں اس کو بھی حکم دے رہی ہے کہ صلاح کرواتے ہوئے اللہ صالح سے کر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ تم نے ایسا اپنے کل سے صلاح کروا دو اپنے کسی ذابطے سے صلاح کروا دو اور شریعت کے ذابطے کو ملہوز نہ رکھو تو صلاح بھی تم نے کروانی ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے اور جب تم ایسا کروگے تو لا اللہ کم ترحبو تو تم پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ قرآن امجید میں اس کا کئی جگہ پر استعمال آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحم جو ہے اس کے رحمان اور رحم ہونے کی جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی ہونا لا تقنا تو بر رحمت اللہ اور یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجال لائے جائے تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اس سے اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو گوھر سے سنو خموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے ٹھیک ہے جی تو واتیور رسول اللہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مارو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور یہاں فرمایا وَتَّقُ اللَّهَا اللَّهَا سِنَرْو اس کا مطلب ہے جب آپ جی اللہ سے درتا ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے پر رحم فرماتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے اللہ نے دو شرطیں رکھی ہے اللہ ذیرہ آمنو وکالو یتقون کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو ڈرتے رہے سے مراد ہے کہ جب وہ اللہ سے ڈریں گے تو صاحب زہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائے گے اور اللہ کا جو دوست ہے اللہ تعالیٰ اس پر یقین رحم فرمائے گا تو یہاں پر آپ کو ایک اہم بات پتا چل گئی کہ یہ آیت پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے مسلمان کسی کونے میں ہے کسی ملک میں ہے کسی سوسائیٹی میں ہے وہ سارے ایک دوسرے کے بھائی ہے اور یہ ایک ایسی عالمی رخوط ہے جس کی دوسری کوئی مثال نہیں آپ دے سکتے اسلام کس پیسہ رشتہ کہیں اور نہیں پائے جاتا کہ کسی جگہ پر بھی آدمی موجود ہے قلبے کا اقرار کرنے والا ہے تو وہ آپ کا بھائی برگیا آپ کی بہت برگیا اللہ اکبر اچھا جی آج ہمارا آج کا طبق اتنے ہی دے گا ہمارا آج کا طبق اتنے ہی دے گا